دوستو اگر آپ بھی چین نئی سوپر کنگ اور ایم ایز دونی کے فینس ہیں تو اس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا دوستو ایپی ایل آکسن کے بعد ایم ایز دونی کی چین نئی سوپر کنگ اور بھی مجبور دکھائی دے رہی ہے اس ویڈیو میں جرور بتائیں گے ایپی ایل آکسن میں کس کھلاڑی کو کیا ٹیم میں سامل اور کسے کیا ریٹین اور کیا ہو سکتی ہے چین نئی سوپر کنگ کی بیسٹ پلینگ ہی لے گئے اس سے پہلے اگر ایم ایز دونی کو اگر آپ سفل کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا دوستو ایپی ایل دو ایجار چوبیس کے مینی آکسن میں چین نئی سوپر کنگ نے چھے کھلاڑیوں کو اپنے ٹیم میں سامل کیا ہے جس کے بعد چین نئی سوپر کنگ کافی مجبور دکھائی دے رہی ہے دوستو بات کریں ان چھے کھلاڑیوں کی تو پہلے نمبر پر آتے ہیں ڈیرل میچل جن کو چین نئی سوپر کنگ نے چودہ کروڑ میں اپنے ٹیم میں سامل کیا ہے دوسرے نمبر پر آتے ہیں سمیر رجوی جن کو ایٹ پوائنٹ فور کروڑ میں خریدا ہے تیسرے نمبر پر آتے ہیں سارگل تھاکور جنہیں چار کروڑ میں چین نئی سوپر کنگ نے خریدا ہے چوتھے نمبر پر آتے ہیں مستفیجو رہیم جن نے دو کروڑ کی بیس پر چین نئی سوپر کنگ نے اپنی ٹیم میں سامل کیا ہے پانچویں نمبر پر آتے ہیں رچن رویندر جن کو چین نئی سوپر کنگ نے 1.8 کروڑ روپے میں اس سال اپنی ٹیم میں سامل کیا ہے چھتے نمبر پر آتے ہیں ایرہ اراولی جن کو 20 لاکھ کے بیس پرائز پر اپنی ٹیم میں سامل کیا ہے تو دوستو ان چھے کھلاڑیوں کو چین نئی نے خرید کر اپنی ٹیم کو اور بھی مضبوط کر لیا ہے بات کریں آئی پی ایل دو اگر چوبیس میں چین نئی سوپر کنگ کی بیس پلائنگ 11 کی تو اوپننگ کرتے ہوئے ریتو راج گائکوارڈ اور ڈیون کون میں دکھائی دینے والے ہیں وہیں تیسرے نمبر پر آجین کے رہانے کھیلتے ہوئے نجر آنے والے ہیں چوتھے نمبر کی بات کریں تو چوتھے نمبر پر ڈیرل میچل دکھائی دینے والے ہیں پانچوے نمبر کی بات کریں تو پانچوے نمبر پر سیوم دوبے آپ کو کھیلتے ہوئے نجر آنے والے ہیں وہیں چھتے نمبر کی بات کریں تو چھتے نمبر پر سمیر ریجوی کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اور نمبر سات کی بات کریں تو نمبر سات پر ایم ایس دونی نجر آنے والے ہیں وہیں آٹھوے نمبر پر رویندر جٹے جا اور نووے نمبر پر دیپک چہر دکھائی دیں گے دسوے نمبر پر آپ کو محیز تکچھنا اور گیاروے نمبر پر مصطفیج الرحیم دکھائی دینے والے ہیں تو دوستو آپ کے حساب سے کیا ہونی چاہیے چننائی سوپر کنگ کی بیش پلائنگ 11 کومنٹ میں جرور بتائیں اور جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہنگ جائے بھارت